اب اس حدیث مبارک میں حضرتِ انس سے روایتیں فرماتے ہیں کہ حضورِ پاک نے فرمایا کہ میں انتظار میں ہوں گا کہ میری امت جو ہے وہ پڑھ سے رات سے گزر جائے اسی دور میں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئیں گے اور وہ آکے فرمائیں گے کہ یہ سارے انبیاء آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری مخلوق جو ہم اور غم میں مقتلع ہیں ان کے ہم اور غم کو دور فرما دیں بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو پسینے میں یعنی لگام دے رکھی ہوگی فَأَمَّ الْمُؤْمِنُ فَأَلَيْهِكَ ذُكْمَتِ مُؤْمِنِ کے لیے ایسے ہوگا جیسے ذکام کی توڑی تکلیف ہوتی ہے وَأَمَّ الْكَافِرُ وَيَقْشَاهُ الْمَوْتِ کافر کے لیے دن بوتوں فَقَالَ أَنْتَذْرُ حَتَّى عَرْجِعَ إِلِكَ فَزَحَبَ نَبِيُّ اللَّهِ اِسْمْ وَقَامَتَ عَدْ الْأَرْشِ وَلَقِيَ مَعْجِلْ قَا مَلَقٌ مُصْتَفَى وَلَا نَبِيٌ مُرْسَل حضور نے فرمایا ہے ٹھیک ہے آپ انتظار کریں جب تک کہ میں واپس آؤں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور عرض کے نیچے کھڑے ہوئے اور آپ کو اللہ نے وہ علم اور وہ محامد اطاف فرمائے جو پہلے کسی نبی کسی پرغمبر کسی فرشتے کو نہیں ملے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ حکم دیں گے جبریل کو بھی جاؤ میرے مدنی سے کہو عرفانہ سے کسلتو تاوشفات شفا آپ سجد سے سر اٹھائیں آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا آپ شفاعت کریں گے تو آپ کی شفاعت قبول ہوگی فشفاعت فی امتیاں اخر من کل تساتن و تسین انسان واحداں میں نے اپنی امت کے بارے میں شفاعت کی کہ ہر نیڈنوے میں سے ایک بندہ جو ہے اس کو نکالا جائے فما جلتو اترددو فما عزلتو اترددو الہ ربی عز و جل فلا اکوم منہ مقامن اکلا شفاعتو حتی آتانی اللہ عز و جل لمن ذالک انقال میں بار بار جا کے سجدہ کرتا رہا مانگتا رہا مانتا رہا آخر اللہ نے فرمایا کہ اللہ حکم دیں گے کہ اپنی امت میں سے سب وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا چاہے ایک دن بھی پڑھا لیکن خلوص سے پڑھا اور اسی کلمہ توحید میں بہت آگئے اس کی لئے آپ بھی شفاعت قبول ہیں حدیث بریدہ رضی اللہ انہو قال اللہ امام احمد بن حنبل حدثن اصرد ابن عامر قال اخبانا ابو اسرائیل ان ارحارس ابن حزیر ان ابن بریدہ دن نبیہ انہو دخل علام وعاویہ رضی اللہ انہو فایدہ دنیا تکلم فقال بریدہ یا معاویہ تعدلی فی الکلام ابن بریدہ سے روایت ہے وہ اپنے والد سے کہتی ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ انہو پہ گیا ملنے کے لئے میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت معاویہ سے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں آگے ہم سے بات کروں آپ نے فرمائے ہاں حضور نے فرمایا مجھے امید ہیں کہ قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا اور جتنی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے درخت پیدا کیے ہیں یا ملٹی ہے اس نے اتنے عدد انشاءاللہ میری شفاعت سے چھوٹ جائیں گے تو ان نے فرمایا کہ معاویہ تم چاہتے ہو حضرت عزیز تو نہیں چاہتے چونکہ اس کو حضرت عزیز سے بغض ہوگا حدیث ابن مسود رضی اللہ عنہ قال امام احمد حدثنا آر بن الفضل قال آدنا سید بن الفضل قال آدنا سید بن زید قال آدنا علی بن الحق والبنانین عثمان ان ابراہیم ان الکمت والاسود ان ابن مسود رضی اللہ عنہ قال جاہا ابنہ ملیکا اب فرماتی ہیں کہ ملیکا کے بیٹری آئے حضرت کی حضرت میں ان نے کہا کہ ہماری ماں جو ہے وہ اپنے خوان کی بڑی عزت کرتی ہے اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی بڑی مہربانی کرتی ہے لیکن انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ایک لڑکی اپنی جندہ دفن کر دی تھی تو انہوں نے فرمائے اچھا یہ بات ہے تمہاری ماں جہنم میں جائے گی قارا فعدبارا وہ دنوں واپس گئے لیکن ان کے چہروں پر لشک کا ویزہ دیکھ پریشانی تھی اب وہ واپس آئے ان نے پوچھا کہ شاید کوئی بات ہمارے بارے میں اچھی آئی ہو حضرت نے فرمیا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہو یہ اللہ کے فیترے ہیں تمہاری ماں بھی میری ماں کے ساتھ ہو ایک منافق کہنے کا اچھا یہ اپنی ماں کو بھی نبی نہیں چھڑا سکتے تو ہم قوم قائن کے پیشے لگے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کو باعدہ فرمایا تمہاری والدہ کے بارے میں یا ہمارے دین کے بارے میں اور اللہ نے مجھے مقام محمود تا فرمایا و مقام محمود کیا ہے جب لوگ آئیں گے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے ان پر کپڑے نہیں ہوں گے سب سے پہنے لباس جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائے گا اللہ حکم دیں گے کہ میرے خلید کو لباس پہناؤ تو دو رشمی کپڑے آئیں گے جو آپ کو پہنائے جائیں گے سمہ کرو مستقبل عرش ابراہش کے سامنے ان کو بٹھایا جائے گا پھر میرا لباس آئے گا میں پہنوں گا پھر میں ایسے مقام بے دائیں طرف کھڑا ہوں گا کہ وہاں اور کوئی نہیں کھڑا ہوا اولون والآخرین مجھ کو دیکھ کے غلطہ کریں گے کہ اتنا بڑا مقام آپ کو یہ ملا ہے پھر نحر کوسر جو ہے اس کا پانی ہاؤز میں ڈالا جائے گا ان نے کہا کہ پانی تو ایسے نہیں جاری ہوتا لازمی بات ہے کسی پتھر پہ جاری ہو یا کسی مٹھی پہ آپ نے فرمائے اس کی ریج جو ہے وہ مسکوں کی اور اس کی پتھر جو ہیں وہ لو لو موٹی ہوں گے یہ تو ہوتا ہے کہ درخت پیدا ہو کوئی پھل پیدا ہو یہ سونے کی شاکھیں پیدا ہونا یہ تو انہیں نہیں سنا کیا اس کا پھل بھی ہوگا درخت کا آپ نے فرمایا کہ ہاں جوائے ہر ہوں گے اور اس کا پانی جو ہے سفید ہوگا دودھ سے بھی زیادہ اور مٹھا ہوگا شاہد سے بھی زیادہ اور جو آدمی ہاؤز کوسر سے ایک دفع پانی پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی اور جو نہیں پیے گا وہ پھر ہمیشہ معلوم رہے گا پھر اللہ سے شفاعت کی اجازت مانگیں گے حضرت عبراہیل بھی کھڑے ہوں گے حضرت عبراہیم بھی حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام بھی قَالَ مُضَانَ اللَّهَ عَضْرِيَ اَيُّوْمَا قَالَ سُمَّيْا قُومَ نَبِيَكُمْ رَابِعَن حضرت نے فرمائے کے چوتھے نمبر میں میں کھڑا ہوں گا فَيَشْرُوا الْاِلْا فِيَسْرُوا الْاِلْفِ عَادٍ بَعْدَهُوَ اَقْسِرِ مَا شِفَاعْةً وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحمودُ وَالَّبِهِ قَالَ اللَّهُ عَضْرَجَلْ لیکن سب سے دیادہ شفاعت کرنے والے جو ہیں وہ حضور پاک ہوں گے اور یہی وہ مقام جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مقام محمود حدیث قاب بن مالک رضی اللہ عنہ قَالَ الْمَامُ اَحْمَدِ حَدَّسَنَا يَزِينَ عَبْدُ رَبَّا قَالَ دِنَا مُحَمَدِ قَالَ حَدْدِنَا الزُّبَيْدِيَنَ الزُّهُرِيَ جب لوگ اٹھیں گے قیامت والے دن تو میں اور میری امت جو ہے ایک قیلے پہ ہوں گے پھر اللہ مجھے ایک سبز رنگ کا حلہ لباس پہنائیں گے پھر مجھے اللہ اجازت دیں گے کہ میں شفاعت کروں تو یہی وہ مقام محمود ہے حدیث قاب بن مالک رضی اللہ عنہ قَالَ الْمَامُ اَحْمَدِ حَدَّسَنَا حَسَنْ قَادِمْ رَحِيَا لِقَالِ نَبِي حَبِيمِ اَبْدْدَرْدَا مَعْنِ اَنْ اَبِدْدَرْدَائِ رَضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ سُبْعَانَ اَوَّلُمَنْ يُعْذَنُ لَهُ اور میں سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جس کو قیامت میں اللہ حکم دیں گے اور سیدے کی اجازت دیں گے اور سب سے پہلے میں ہوں گا جس کو حکم ملے گا کہ سر مبارک اٹھائیں میں جب دیکھوں گا تو اپنی امت کو پہچھان ہوں گا اسی طرح پیچھے تو ایک صحابی نے پوچھا حضور آپ اپنی امت کو کیسے پہنچا رہے ہیں وہاں تو امتیں حضور نو سے لے کر آپ تک کٹھی ہوں گی آپ مثلا میں ہاں میں اپنی امت کو اور میری امت کے دہنے ہاتھ میں کتاب ہوگی اور ان کے آگے ان کے بچے بھی ہوں گے تو میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام شفاعت ہے اسی کا نام مقام محمود ہے واللہ علم